حوالے سے انڈرورڈ ڈان ڈاؤد ابراہیم کی زہر دیے جانے کی خبر وارل ہو رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے اسے کراچی میں زہر دیا گیا ہے حالانکہ داؤد کو زہر دیے جانے کی خبروں کی کسی ریپورٹ پر پوچھنی نہیں ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس اسپطال میں داؤد بھرتی ہے وہاں پر کڑی سرکشہ ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں جو کہ سوطر کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں انڈرورڈ ڈان ڈاؤد ابراہیم کی زہر دیے جانے کی خبر وارل ہو رہی ہے سہیوگی شنکر آنند ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے شنکر ذرا بتائی جس طریقے سے خبر وارل ہو رہی ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری نشن طور پر دیکھیں جیس طرح سے داؤد ابراہیم کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں حالانکہ یہ خبر کل کی ہے کل یہ خبر آئی تھی پاکستان سے کہ داؤد ابراہیم کو پوائزن دیا گیا ہے لیکن پوائزن کس طرح ہے اور اس کے بعد کس طرح کا اس کی قوالیٹی اور کوئنٹیٹی تھی اس بارے میں ابھی تک جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن جس طرح سے داؤد ابراہیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہر دیا گیا اور اس کے جہر دینے کے بعد اس کی طویعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی اس کے بعد اسے اسپتال میں بھردی کرائے گیا تو ان تمام معاملوں پر ہنشن طور پر وہاں پر حرچل ضرور مچ ہوئی ہے لیکن جس طرح سے داؤد ابراہیم کی بات کرے تو پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک ایسا اروپی ہے جو بھارت میں اس کے خلاف رہی معاملے ریسٹرڈ ہیں بھارت میں بھارت کی جہاں چینسی ہے اسے تلات رہی ہے لیکن وہ پاکستان میں چھپ کر کے رہ رہا ہے لیکن پاکستان کی بات کرے تو پاکستان کبھی کہتا نہیں ہے کہ ہاں وہ یہاں پر چھپ کر رہ رہا ہے یعنی کہ وہ اس بات کو سوکار نہیں کرتا ہے لیکن جس طرح سے اس کے پوائزن کی بات اب نکل کے سامنے آئی ہے دیکھنا لازمی ہوگا کہ وہ اس کی طبیعت کس طرح سے اس میں صدار آئے گا یا نہیں آئے گا شنکر لیکن جس اسپتال میں داؤد بھرتی ہے وہاں پر تو کڑی سرکشہ ہے لیکن اس کے بعد اگر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ اس کی کہیں بھی پشتی نہیں ہو پائی ہے تو کیا سمجھا جائے پھر نشن طور پر دیکھیں ابھی اس بات میں پاکستان کا جو چال چریترو چہرہ ہے وہ کبھی بھی اس بات کو سوکار نہیں کرتا ہے کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں چھپکے رہ رہا ہے لیکن یہ دنیا کوئی پتا ہے کہ داؤد ابراہیم وہاں رہتا ہے کس اسطحان پر رہتا ہے بھارتی جانچی جنتیاں بھی کئی بار اس بات کا پکتہ ثبوت دے چکی ہے کہ پاکستان کے کس شہر میں اور کس گلی میں وہ رہتا ہے لیکن جس طرح سے ممبائی پولیس کو یہ جانکاری ملی تھی کہ انڈر ورڈ ڈاؤن ممبائی پاکستانی سطح ایک اسپتال میں بھرتی ہے اور وہاں پر اسے لائے گیا باقاعدہ اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ ایک پوائزن جو ہے وہ اس کا دیا گیا ہے اور جس طرح سے پچھلے کچھ سمیں پہلے نائے کی اگر بات کریں تو نائے جو بھارتی جانچیجنس کی نائے ہے اس کے دوارہ بھی ہشنا پارکھر کے بیٹے داؤد کے کراچے مہونے کی جانکاری دی گئی تھی اور نائے کے دوارہ اس ماملے میں پکتہ ثبوت بھی بکایا تھا اور جس طرح سے اگر بات کریں تو ممبائی بمبلک کانڈ کا یہ سرگنہ ہے اس کے خلاب بھارتی جانچیجنس کیا تفتیش کر رہی ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں رہ کر کے وہ ایک طرح سے کہتے ہیں وہاں پہ شرن لیا ہوا ہے پاکستان کی جو سرکار ہے وہ وہاں پہ سرن اس کو دیا گیا ہے لیکن جس طرح سے کل اس کے پوائزن کی بات نکل کے سامنے آئی اس کے بعد کہ وہ اس کے فوڈ میں پوائزن دیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے اسفتال میں برتی کرائے گیا ہے بہت گمبیر حالت میں داؤد برہنگ کا علاج چل رہا ہے تو ان تمام ماملوں پر جو بھارت کی جو خوفی ایجنسیاں اور جانچیجنسیاں ہیں وہ نظر بنایا ہوئے ہیں کیونکہ اگر بھارتی ہے خوفی ایجنسیاں کے ایجنسیاں کے بات کریں تو یہاں پر کئی ایسے معاملے ہیں جس میں داؤد ابراہیم کا نام سامنے آیا تھا داؤد ابراہیم کا جو اس کا کردار جو ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ یہاں پر تبدیل کی جاری ہے شنکر آپ کے پاس واپس لوٹوں گی اور کمر آگا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں کمر جی کیونکہ جس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ سوتروں کے حوالے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ داؤد ابراہیم کو زہر دیے جانے کی خبر سامنے آئی ہے آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں داؤد ابراہیم کو ایک بات تو تھی کہ وہ کبھی بھارت کے حوالے نہیں کرتے اس کے پاس اتنے سیکرٹس ہیں اس کے ساتھ اس کا اتنا گھنش سنبند رہا ہے ایس آئی اور سب کے ساتھ اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا تھا اور ہم لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کو ان لوگ کا ایسے ہی ہوتا ہے مال دالو جب تک ان کی یوٹیلیٹی رہتی ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب یوٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے تو ان کو مال دالا جاتا ہے داؤد کے ساتھ بھی وہی داؤد کو یہ لگ نہیں تھے پریشر بہت تھا انڈیا کا بھی تھا امریکہ کا بھی آ گیا تھا پریشر کہ ان کو آپ ہینڈ اوور کیجئے اس سے کہ داؤد بعد میں سمگلنگ کے علاوہ یہ منی لانڈرنگ اور پھر اس کے علاوہ ڈرگ ٹرافیکنگ اور آتنکواد سے بھی جڑ گئے تھے ان فنڈی خرطہ کر کے آتنکوادی سنگتنوں کو دے رہے تھے اور جس کے اوپر بھارت بار بار ان کو بس آ رہا تھا پھر امریکہ اور پسچنی دیش بھی ان کو ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ان کو عرص کرنا چاہیے تو ہو سکتا ان کو ضائع دیا گیا ہوں مجھے اس میں کوئی لیکن کمر آگا جی یہ بھی ہے کیونکہ یہ خبریں ایسی وائرل ہو رہی ہیں اور بتائی یہ بھی جا رہا ہے کہ جہاں پر دعوت کو رکھا گیا جس اسپتال بھی رکھا گیا ہے وہاں پر سرکشہ کڑی ہے لیکن یہ بھی بار بر کہا جا رہا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے کل کی بات کل کی خبریں بتائی جا رہی ہیں اور حالانکہ یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان میں ہے وہ کراچی بتایا جا رہا ہے کہا پر وہ ہے کیسے اس کو رکھا گیا ہے یہ ساری جانکاری ہوتی ہے لیکن پھر بھی جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں اس سے اب یہ پوشتی تو نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی اس کی پوشتی کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ دعوت ابراہیم پہ کئی سارے ایسے آروپ ہیں جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ لگتار تفتیش کر رہا ہے ان معاملوں میں دیکھئے دعوت زندہ رہے گا یا مر جائے گا اس کی کبھی پوشتی نہیں ہوگی یہ تو پاکستان کبھی بتائے گا تھوڑی نہ ایکسیپ بھی نہیں کرے گا وہ تو دینائی کرتا ہے کہ پاکستان میں ہی نہیں لیکن خبر چھپتی نہیں ہے کہیں نے کہیں سے نکل آتی ہے یہ لیک ہو جاتی ہے اسوات آلی کے لے کے گئے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ سرکان نے دیا ہے یا اس کے کسی ساتھی نے دیا ہے یہ بھی سنبھا ہو سکتا ان کی آپس میں بھی جگڑے رہتے ہیں اگر یہ کہ وہ بہت امپورٹنٹ آدمی تھا پاکستان کی جو انٹیلیجنس سرویسز تھے اس کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھا بہت بہت سورس تھا انکم کا اس کے مادیم سے پیشہ لاتا تھا گن رنگ کرتا تھا پھر اس کا علاوہ یہ نہیں سے اس کے آدمی لیپنسز کشمیر میں پہنچانا ہے دوسری جگہ پہنچانا ہے ہی سب کام بھی کر لیتا تھا آسانی سے پاکستان کا جتا یہ نیٹورک تھا جو آتنکمات پھیلاتا تھا اس کا وہ ایک خاص آدمی من چکا تھا تو اس کو اس وقت لے کے گئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید اس کو کوشش کر رہے ہوں کہ بچانے کی بچانے کی کیوں کوشش کرتے اتنا کیا ہے دیکھی یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا بہت سمجھ لگے گا پتہ چلنے میں کمر آگا جی یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان کبھی بھی ایسی خبروں کے پوچھٹی نہیں کرتا ہے حالانکہ اب لگتا جو بھارت کی ایجنسیاں ہیں اس بات کی تفتیش کر رہی ہیں اس بات کی جانکاری جھٹا رہی ہیں جس طریقے سے خبر سامنے آئی ہے یہ بھارت کی ایجنسی نے ہی سب سے پہلے ڈسکلوز کیا تھا کہ وہ کارانچی میں ہے اس کا ایڈریس بھی لے لیا تھا اس کا مکان کے بعد میں بھی تصویر بھی آ دی تھی ساری ڈیٹیل بھی تھی کہ ساری ڈیٹیل بھارت میں امریکہ اور دوسرے جس سے ہمارے انٹیلیجنس شیئرنگ ہیں ان کو پاس کر دی تھی بھارت کو تو یہ چھپا نہیں پائیں گے بھارت سے بھارت سے پاس ساری خبر آ جائے گی ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے لیکن یہ امید کریں کہ پاکستان کچھ بتائے گا بہت ہمارے بلکل کمر جی کیونکہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں لیکن ابھی اس کی پوشٹی نہیں ہو پائی ہے کہ دعوت ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے حالانکہ کتنا دیا گیا ہے کس کونٹیٹی میں دیا گیا ہے حالانکہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر رکھا گیا ہے دعوت ابراہیم کو بہا پر سرکشہ کافی چاک چوبند ہے کڑی سرکشہ کے بیچ میں رکھا گیا ہے حالانکہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چل رہے ہیں کہ کون ہے یہ دعوت ابراہیم پہ کتنے سارے آروپ ہے بھارت کو دعوت کی کافی لمبے سمیں سے تلاش ہے بھارت سرکار نے اسے most wanted خوشت کیا ہوا ہے تو کمر آگا جی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور چلیے ان سے جڑیں گے اور یہ جانیں گے بھی اور سہیوگی شنکر ہمارے ساتھ بھی لگتار بنے ہوئے ہیں تو چلیے ایک ایک کر کے آپ کو یہ بتاتے چل رہے ہیں کہ آخر کار دعوت ابراہیم کون ہے بھارت سرکار نے most wanted گوشت کیا ہوا ہے حالانکہ یہ خبریں مل رہی ہیں ایسی حالانکہ اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی لیکن یہ سنتروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ دعوت ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے یہ کی لیکن اسے جس اسپتال میں رکھا گیا وہ کڑی سرکشہ کے بیچ اسے رکھا گیا اس کی پشتی ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے جس طریقے سے خبریں وائرل ہو رہی ہیں حالانکہ اس بات کا انتظار کرنا ہوگا اور یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان کبھی بھی ایسی خبروں کی پوشتی نہیں کرتا ہے لیکن آپ یہ جانئے کہ آخر کار یہ دعوت کون ہے جس کی بھارت کو تلاش ہے بھارت سرکار نے اس کو most wanted خوشت کیا ہوا ہے موسیقی